ہمارے سکول میں بچے ہمارے سکول میں بہت زیادہ ہیں میرے خود کی کلاس میں یہ 107 بچے ہیں ٹوٹل کومر سائنس اور آرٹس کے ملاکے اور بھی جو کلاسز میں بہت بچے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہمارے سکول میں اور کلاس بنے اور ہمارے سکول میں بینچ کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جو ہماری چھوٹی جو بھی جرورت وہ پوری ہو تاکہ جو ہم نے دیکھا جو ہمارے بات جو ہمارے اور بچے آئیں جو پڑھنے کے لیے ان کو کسی بھی چیز کی ملک کوئی دوبیدہ نہ ہو دلی سے سٹے گروگرام میں بالدیوس کا کارکرم بڑے دومدھام سے منایا گیا خاص کر سرکاری سکولوں میں بالدیوس کے موقع پر کئی کارکرم آئے اوجت کیے گئے گروگرام کے بھونڈسی کے سرکاری سکول کے بچوں نے بالدیوس کے موقع پر کویتائیں کہانیاں اور ڈانس پرفومنس دی اس موقع پر کانگریس نیتا امیت بھارت دواج نے بچوں کو دریان اور لڈڈو باتے ساتھ ہی پنڈت جوہرلال نہروں کو پوشپ ارپت کیے اور سبھی بچوں کو پنڈت نہروں کے ویقتتو سے بھی روبرو کرمایا دیکھیں آج ہمارے دیش کے پہلے پردھان منتری پنڈت جوہرلال نہروں جی کا جنم دیوس ہے تو آج بالدیوس کے روپ میں پورے دیش میں اس جنم دیوس کو منایا جا رہا ہے تو ہمارے گاؤں کا ایک سکول ہے سرکاری بچوں کا تو ہم یہاں بچوں کو آٹھ بٹھائیاں لڈڈو دیکھیں بچوں کے ساتھ بالدیوس کے روپ میں اس جہنتی کو ہم پنڈت نہروں کو یاد کرتے ہوئے اور اس جہنتی کو ہم منا رہے ہیں پڑھے گا انڈیا تبھی تو بڑھے گا انڈیا یہ بات تو آپ نے بہت سنی ہوگی لیکن ایسے پڑھے گا بھارت تو آخر کیسے آگے بڑھے گا بھارت یہ تصویریں سائبر سٹی گروگرام کی ہے جہاں کے سرکاری سکولوں میں بچے زمین پر بیٹھنے کو مجبور ہے گروگرام کے سرکاری سکول میں اس طرح کی سیوائیں بچوں کو آخر کیا دشا قدم دیں گی کچھ چیزیں ہیں جس کو دیکھتے ہوئے ابھی جو ہماری سرکار ہے اس وقت موڈی جی کی سرکار بھاچپا سرکار میں تھوڑا ان کے لئے کہنا چاہوں گے کہ ان کو یہ سرکاری سکولوں کی طرف تھوڑا دھیان دینا چاہیے جو ایدھر کمیاں ہیں پانی کی ٹنکیاں نہیں تھی یہاں پہ پانی پینے کے لئے نہیں تھے وہ ہمیں لگوانی پڑی میں ایک سماس سے بکا ہوں میں نے آکر کہ یہاں ٹنکیاں دان دی دریاں میں نے جب میں آئی تھی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بچے جمین پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس دریاں نہیں تھی تو آج میں وہ دریاں دان دینے آئی بچوں کو کی بچوں کے لئے وہ بیٹھ کر کے اچھے سے پڑ سکیں تو یہ سب چیزیں ہیں جس پہ دھیان دینا چاہیے سرکار کو اور جو بالدیوس ہیں اور بچے تو ہمارے دیش کا پھوشش ہے ان کی ان چیزوں پہ سب سے پہلے سب سے پہلے سرکار کو دھیان دینا چاہیے یہی سب چیز دیکھتے ہوئے میں یہاں پہ آج آئی اور بچوں کی ساتھ میں نے بالدیوس منایا اور ان کو تھوڑی سی آکر کہ خوشی ان کے چہرے پر خوشی بھی اس کو دیکھ کر کہ میرے من کو بڑا شانتی ملیں گے گروگرام کے بھونسے کا یہ سرکاری سکول ہے جہاں نہ تو بچوں کے بیٹھنے کے لیے بینچ ہیں اور نہ ہی بچوں کے لیے کلاسز کا صحیح انتظام آئیے سکول کے بچوں سے ہی سنواتے ہیں آپ کو کہ آخر یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں سر وہ تھوڑا سا پرابلم ہے ہمارے سکول میں دیکھسز ہی کمی ہے تو اتنا ایڈجسمنٹ نہیں ہو سکتا تھا کہتے ہیں بچے دیش کا بھوش ہوتے ہیں لیکن ان تصویروں کو دیکھئے جہاں دیش کا بھوش اپنے ورتمان سے جوج رہا ہے ایک طرف تو منوہر سرکار سکولی شکشہ کو لے کر بڑے بڑے دعوے کرتی ہے تو وہیں دوسری طرف پردیش کے سکولوں کی اسططی سرکار کے کاموں کی تصویریں ساف بیان کر رہی ہے کہ کیسے پردیش کے سرکاری سکولوں میں سرکار وکاس کر رہی ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں دنیواد